اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین رہے لائٹنگ برائٹنگ ہونے کے ساتھ جھریوں سے محفوظ تو آئیں جی مل ساتھ مل کر یہ کالیجن بوسٹ کریم تیار کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا بنانا پیل جی بنانا آپ نے کھا لینا جو کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے الہدہ بینیفٹس ہیں لیکن اس کے چھلکے کو آپ نے سنبھال کے رکھ لینا اور چھٹکی بجا کے ہم نے جی اس کو کٹنگ کر لیا بریک بریک تو بنانا پیل جو ہماری سکین کے لیے کس طرح بینیفٹ ہے جو آپ کو پوری ویڈیو میں بتانے والی ہوں جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بنانا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا اس کے بعد چاول دو چمچ میں نے کچھے چاول لیا ان کو دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھوڑی در کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے پین میں ایک کپ دودھ لیا پورا کپ ایک دودھ کا لیا اور یہ کٹے ہوئے جو بنانا پیل صحیح ہے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ جو چاول ہم نے بھی گوئے ہوئے تھے تقریباً آپ نے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں چاولوں کو بھی گونا کیونکہ باقی اس نے چاولوں دودھ میں ہم نے اسے پکانے ہیں تو دو چمچ میں نے چاول لیا ایک بنانا کا چھلکا لیا آپ نے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ بھر کر یہ ڈالا ہے ناریل کا پاورڈر ٹھیک ہے کوکونٹ پاورڈر یہ آپ کو مل جائے گا کہیں سے بھی پنسار کی شاپ سے عام مل جاتا ہے اس کا پاورڈر بنا ہوا پیسا ہوا تو ان تینوں چیزوں کا ہم نے دودھ میں میں نے ڈپ کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو میں نے ڈھاپ کے رکھ دیا تقریباً اس کو میں نے پچیس منٹ کے بعد اس کو کھولا اور جناب جی پھر ہم نے اس کو آدھا کپ اس میں دوبارہ پانی شامل کیا اور فلیم آن کر دیا پہلے میں نے فلیم تیز رکھا ہے جیسے یہ پکنا شروع ہوگا آپ نے فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے یہ دیکھیں پہلے فلیم تیز ہے اس کے بعد میں نے اس کو بلکل سلو کر دیا بلکل ہلکی آگ پہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے یہ ایک میں آپ کو ڈی آئی وائی کالیجن والی کریم تیار کر کے بتانے لگی ہوں جس سے ہماری سکن بوسٹ کرے گی کس طرح بوسٹ کرے گی اس کو میں لگانے کا طریقہ اور کون کون لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتانے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور آپ نے چمچ چلا کے یہ چیک کر لینا ہے کہ چاول جو ہے نا وہ اچھے سے گل گئے ہیں کہ چاولوں کی جس طرح کھیر بناتے ہیں تو ہم چاول بلکل اچھی طرح اندر گھول جاتے ہیں نا اس طریقے سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے کہ یہ پک پک کے ٹھک ہو جائے ٹھک ہے بلکل ہلکی آنچ پہ تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں اور یہ دیکھیں یہ پک کے میری جو ہم نے بنایا تھا نا اپنا میٹیریل ڈالا تھا اس میں یہ ریڈی ہو گیا چاول بلکل اچھے سے گل چکے ہیں اور گھول گئے چکے ہیں اور یہ ٹھک ہو گیا تو اب نیکس ٹیپ پہ ہم اس کو کیا کریں گے پہلے با ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ جیسے ہی تھنڈا ہو جائے گا فلیم آف کر دیں گے اور تھنڈا کر لیں گے ٹھیک ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈر میں ڈال لیں گے آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے یہ جس طرح کا بلینڈر آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سٹرین کرنا ہے سٹرین کرنے کے لئے ہم نے مل مل کے کوئی کپڑا لینا ہے یا جورجٹ شفون کے کپڑے میں بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ سٹرین ہو جاتا ہے سارا آپ نے اس میں ڈال گیا اور اس کو بڑے اچھے سے صفائی سے نیٹ طریقے سے اس کو سٹرین کر لینا ہے اچھا یہ لیکوڈ ہے ذرا تھوڑا سا پرابلم کرے گا آپ کو سٹرین کرنے میں دیکھیں جب اس طرح کر کے پکڑ لیں گے نا یہ کپڑے کو تو اس میں سے خود بخود یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ سارا ملک تو یہ ملک کی اندر بہت ہم نے انگریڈینٹ جو شامل کی ہیں وہ ہماری سکن کے لئے اتنے بینیفٹ ہیں کہ آپ اس کو جب یوز کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ ویزیبل آپ کو اس میں ڈیفرنس نظر آئے گا اچھا تھنڈا ہونے کے بعد سٹرین کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک جار میں کنٹینر میں فیل کر کے رکھ لیا اس کے ساتھ میں نے ویٹامین ای کا ایک کیپسول لیا اور یہ ویٹامین جو ان سے ہیں جو وائٹنی کیپسول ہیں یہ میں نے دو ڈالیا تو آپ نے اپنی کانٹیٹی کے اتنی ہی رکھنی ہے تو اس کے اندر اس طرح کے اگر آپ کے ویٹامین ای کے جو کیپسول ہیں وہ چھوٹی ہیں جو 200 ایم جی کے ملتے ہیں تو وہ اپنے دو ڈالنے ہیں اگر بڑا ہے تو ایک ہی کافی ہے اچھا اس کو میں نے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیا اور اس کی کنسسٹینسی چیک کریں آپ کریم کی کتنی زبردست بنگی لگ رہا ہے کسی مارکٹ کریم سے کم ہے تو جی اس کو کیسے یوز کریں گے اس کو اور اس کو اپنے ایر ٹائٹ جار میں یوں سیف کر کے رکھ لیں اب ہماری فریج میں ہم نے اس کو سیف کرنے اس کی شیل لائف آپ فور ٹو فائف ڈیز فور ٹو فائف ڈیز کے بعد آپ کو دوبارہ بنانی پڑے گی آپ پھر ایک بر بنا کے ٹرائے کر لیں آپ کو سوٹ کرتی ہے تو پھر آپ دوبارہ بنا لیں اچھا اس کو یہ کہ اپنے دن میں دو بر یوز کریں دو بر یوز کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے یہ ہماری سکن کو مویسٹرائز کرے گی ہماری سکن کو جون سے ہماری سکن کو برائٹن اپ کرے گی اس کے اندر دودھ جو لیکٹک ایسیڈ اس کے اندر ہے وہ ہماری سکن کو برائٹ اپ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو بنانا پیل ہے وہ ہماری سکن سے رنکلز فائن لائنز کو ہتم کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو کوکونٹ ڈال ہے کوکونٹ ڈالنے سے یہ ہمارا کوکونٹ ملک تیار ہو گیا اگر کوکونٹ ملک آپ کو بنا بنایا بھی بزار سے مل جاتا ہے میں پریفر کروں گے کہ آپ خود گھر پہ بنائیں اور اس کو مساج کر کے دیکھیں اتنا سکن میں جتنا مساج کرتے جاتے ہیں سکن میں ابزورب ہوئی جاتی ہے تو اس سے آپ آئی ایریے کے قریب بھی اپنے لگائیں سیفلی آپ کے جو آئی ایریے کے قریب فائن لائنز ہوتی ہیں رنکلز ہوتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہر ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہر سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں ڈرائے سکن یا آئیلی سکن آپ اس کو سیفلی یوز کر چکتے ہیں اور آج کل کے سمر سیزن میں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے تو اس سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کا کس طرح کالیجن ہوتا ہے اول تو کالیجن جو ہمارے سکن کے اندر بنتا ہے نیچرل ہی بنتا ہے لیکن باہر سے بھی ہمیں ایکسٹرنلی بھی اگر اس کو اپنی سکن کی کیر کریں تو یہ ڈبل کیر سے ہماری سکن اور زیادہ امپروو کرتی ہے تو ویڈیو پسند آئیے تو آپ پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو آپ نے بلکل نہیں بھولنا